اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی دوستو دودھ ہر انسان کی سب سے اہم گزہ میں سے ایک ہے کیونکہ پدائش کے وقت جو سب سے پہلے ہمارے جسم میں خوراکی شکل میں جاتی ہے وہ ہے دودھ جو کہ ہیلتھی بوڈی کو قائم رکھنے اور خاص طور پر اس کی گروتھ کے لیے انتہائی ضروری منہ جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک انیمل پروڈیکٹ ہے اور ایسی تمام تر چیزیں جو کہ ہمیں زندہ جانوروں سے حاصل ہوں ان میں ہماری صحت مند بوڈی کے لیے ضروری ایمینیو ایسڈ ہیں انزائمز اور ہارمونز کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اس لیے ایسی چیزوں کو صحیح وقت پر استعمال کرنا اس لیے ضروری ہے اگر ان کو استعمال کرنے میں لا پروہی کی جائے تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ خاص طور پر ایسی چیزیں جو کہ ہمیں اینیملز سے حاصل ہوں ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے سے ان سے ہمارے پیٹ میں فوری طور پر کیمیکل ریاکشن کے چلتے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دودھ واحد ایک ایسی غزہ ہے جس میں سے حاصل ہونے والے ضروری نیوٹرنز ہمیں اور کسی فوڈ سے حاصل نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے جو لوگ اپنی ڈائیٹ میں دودھ کا استعمال نہیں کرتے اس کے بعد انہیں صحت سے مطلق بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا اثر خصوصاً چالیس سال کی عمر کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے دودھ بچوں کے لئے انتہائی ہیلڈی غزہ ہے دودھ پینے سے جوڑے ضروری کمانین وہ بھی فولو کیے جائیں تو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو جان لیتے ہیں ہمیں کس طرح اور کون سے وقت دودھ پینا چاہیے اور کون کون سی اشیاء ہیں جن کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ایسے لوگ جو دودھ حضم ہونے کے مسئلے سے پریشان ہیں وہ کس طریقے سے اسے استعمال کر کے دودھ حضم کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو دودھ نہ حضم ہونے کے مسئلے سے پریشان ہیں وہ کس طریقے سے اسے استعمال کر کے دودھ حضم کر سکتے ہیں فیش یعنی کے مچھلی اس بات سے آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے کہ مچھلی کھانے کے فوراں بعد دودھ کا استعمال کرنے سے لیکوڈرما جیسی بیماری کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے مچھلی کھانے کے بعد یا پہلے دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے جلد کی کئی طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں یوگرٹ یعنی کے دہین دودھ میں جب بھی دہین کی تھوڑی سی مقدار شامل کی جاتی ہے تو پورا دہین بن جاتا ہے کیونکہ دہین کے اندر پائے جانے والے بکٹیریاں بنتے ہیں اگر آپ دہین کھانے کے فوراں بعد دودھ پیتے ہیں تو دہین بننے کا یہ پروسیجر آپ کے پیٹ میں بھی شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا حازمہ خراب ہو جاتا ہے پونین یعنی کے پیاز اگر آپ اپنے کھانے کے ساتھ کچھا پیاز کھانے کے بعد فوراں دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل نہ کریں اس میں پائے جانے والے کمپاؤنڈز جب پیاز کے اندر پائے جانے والے انزائمز کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارا حازمہ خراب ہوتا ہے بلکہ آنتوں کے پروبلمز بھی پیدا ہوتے ہیں اگر آپ دودھ صحیح طریقے سے نہیں پیتے تو آج سے ہی دودھ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ ہیلڈی لائف جی سکیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تب تا کے لیے اللہ حافظ